سمارٹ فون کا زمانہ ہے اور ہم یوزلی گیجٹس کو خریدتے رہتے ہیں سمارٹ فونز لیتے ہیں ہم ان کے ائر فونز لیتے ہیں ہیڈ فونز لیتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اپنی یوٹلائزیشن کے حساب سے ہم چیزیں خریدتے رہتے ہیں مان لیجئے آپ نے ایک ہیڈ فون کو خریدا کسی بھی ایک آس پلیٹ فرم سے یا کوئی آپ نے کسی سٹور سے خریدا ہو جو آپ کے نیر بائی ایریا میں ہو اور اچانک وہ خراب ہو جائے آپ کے وارنٹی پیریٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے تو آپ کیا کریں گے آپ اوویسلی سرویس سینٹر میں جائیں گے سرویس سینٹر اگر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ ہم یہ ریپیئر نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی دیتا ہوں آپ نیا پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے اس سے آگے کے سٹیپس لینے والے ریئرلی کوئی لوگ ہوں گے اور وہ ریئرلی کیوں ہوں گے کیونکہ ہمیں سٹیپس ہی نہیں پتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں ایک انٹرسٹنگ قصہ آپ کو چندگڑ کا سنانے والا ہوں جس میں ہمیں پتا لگے گا بینگ اکنسیومر ہمارے پاس کیا کیا پاورز ہے ہمارے پاس وہ کیا کیا ادھیکار ہے کیا وہ راستے ہیں جو اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ کو پتا لگیں گے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے گی ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جس میں لیگل نولیج ایم ایل ایم سکیمز نیٹو مارکٹنگ سے ریلیٹڈ نولیج ہو یا اور بھی کوئی چیزیں ایسی آپ کو سننی سمجھنی ہو ان سے ریلیٹڈ تو آپ کو اس چینل پہ آپ کو دھیر ساری ویڈیوز ملیں گی جس سے آپ کی نولیج بڑھے گی آپ کو سائیبر کرائم سے بچانے کا بھی میں بہت کوشش کرتا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں کو بھی بتائیں کہ کنزیومر ہونے کی کیا کیا ادھیکار ہے تو چلیے سمجھتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے چندی کر کے ایک ریزیڈنٹ راجکمار نام سے ہیں انہوں نے دس جون دوہزار انیس کو ایک ہیڈ فون پرچیس کیا بہت صحیح چل رہا تھا کوئی دکت نہیں ہے اچانک اس نے کام کرنا بند کر دیا اٹھائیس فروری دوہزار بیس اب آپ ایک بیسک سی چیز سمجھیں دس جون دوہزار انیس کو اگر کوئی پروڈک کو پرچیس کر رہا ہے یعنی ہیڈ فون پرچیس کر رہا ہے تو آئیڈلی اس کی ایک سال کی وارنٹی پیرڈ کے حساب سے نو جون دوہزار بیس تک اس کی وارنٹی ہوتی ہے اب اس انسان کا جب اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو وہ ہیڈ فون نے کام کرنا بند کر دیا تو اس انسان نے سرویس سینٹر کی طرف اپنا رکھ اپنایا سرویس سینٹر جاننے کے بعد اسے پتا لگتا ہے کہ یہ فیزیکل ڈیمیج کی وجہ سے آؤٹو فونٹی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ریپیئر یا ریپلیس نہیں کر سکتے اس نے کمپنی کو پروچ کیا آؤثرائز سیلر کو پروچ کیا کوئی بھی جواب نہیں بنا ان کا کمپنی جو ہے ایکچول کمپنی جو ہے اس کا نام ہے ہرمان انٹرنیشنل انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور اس کا جو آؤثرائز ریٹیلر ہے ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا نام ہے شریانچ ریٹیل انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو بینگلور شریانچ جو ہے وہ ریٹیل والے کمپنی ہے آؤثرائز سیلر ہے ہرمان جو ہے وہ بینگلور کے اس کی منفیکچرنگ کمپنی ہے اور یہ جو آپ کو نیوز میں دے رہا ہوں یہ میں دارٹ ٹریبیون چندگر کی نیوز سے آپ کو کوٹ کر کے دے رہا تو کرٹیسی دارٹ ٹریبیون اب جب سرویس سینٹر نے بھی منہ کر دیا سرویس سینٹر ہے فلیکس ٹرون آئی سی ایس ٹیکنولوجیز ان سب نے جب منہ کر دیا تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ سوچیں گے چلو چھوڑو اب کیا چکر لگانے میں نیا ہیڈ فون کریتا ہوں کیونکہ اس کی ماتر کیمت تھی ایٹ نائنٹی نائن آج کے ٹائم میں ایٹ نائنٹی نائن افورڈ کرنے والی کافی تعداد ہو چکی ہے مطلب دلے دلے جیسے ہم گروہ کر رہے ہیں فیننشلی تو کافی سارے لوگ ہیں جو ایزلی ایٹ نائنٹی نائن تو اٹلیس افورڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی شاید ایسا سوچا ہوتا بٹ انہوں نے ایسا نہیں سوچا ان کی تھنکنگ تھوڑی سی الگ تھی وہ کنزیومر آویرنس میں بیلیو کرتے ہیں وہ ایک ایسے انسان ہے جو جن کو ہمیں پتہ ہے کہ لیگل طریقے سے کیسے چلا جا سکتا ہے اس انسان نے کنزیومر کورٹ کا راستہ اپنایا کنزیومر کورٹ میں اپنے پلیا اپنی فائل کو سبمٹ کر آیا اور نوٹیسز گئے آپتھرائز سیلر کو بھی کمپنی کو بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا زیادہ ڈیٹیل کچھ نہیں آئی وہاں سے صرف اتنا کہا گیا کہ ان کا فیزیکل ڈیمیج کی وجہ سے آوٹ آف وارنٹی ہے کیس اور انہوں نے کمپنی نے وہاں نوٹیسز کے سرکرنے کے بعد بھی اپنا رکھ نہیں اپنایا کنزیومر کورٹ کی طرف کنزیومر کورٹ نے جب اس کی انویسٹیگیشن کروائی آگے تو اس میں پتہ لگا جو ٹیسٹ سرٹیفیکیٹس تھے جو پروڈکس کے ٹیسٹ سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں اس میں کافی ساری لوپھولز تھے یعنی وہ لیک کر رہے تھے پروپر ٹیسٹ ریپورٹس نہیں تھی اس کی یعنی اس پرٹیکلر پروڈکٹ کا یہ شو ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے خراب ہونے کے چانزز تھے ہی تھے اور ہو سکتا ہے ایسے ہیڈ فونز آگے بھی خراب ہو یہ کنزیومر کورٹ نے پایا اور جو اس کا سیلر ہے ریٹیلر ہے اس کو کمپنسیشن دینا ہے پہلے تو جو 8.99 روپیس پروڈکٹ کے تھے وہ آپ کو ریٹرن کرنے ہیں add the rate 6% پر اینم جب وہ کیس شروع ہوا till that end of result of کیس تو وہ نیر باؤٹ جو اس کی پرائز بنا وہ 8.099 اس کے آس پاس بنا ملہ 8.99 کے آس پاس بنا اور ساتھ میں یہ کہا گیا as a کمپنسیشن اس کنزیومر کو آپ کو 5.000 روپیس آپ کو پے کرنے ہیں تو نیر باؤٹ 13.899 روپیس کے آس پاس آپ کو ٹوٹل کمپنسیشن کمپنی اور سیلر کو جو جس نے پلیا ڈالی تھی جس نے فائل لگائی تھی جس نے کیس کنزیومر کورٹ میں کیس ڈالا تھا اس کو آپ کو ریٹرن کرنا ہے تو یہ کاروائی رہی کنزیومر کورٹ نے وٹم کے فیور میں یہ اپنا وزلٹ شو کیا اپنا ورڈک شو کیا دیکھو بہت سمپا سا لوجک ہے ہمیں اپنے ادھیکار نہیں پتا ہے اگر ہم اپنے ادھیکاروں کو جان لیں بینگا کنزیومر ہم تھوڑے سے سٹھٹ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کمپنیز کے اوپر بھی یہ تھوڑا سا سٹھٹ ایکشن کی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے میں امپرویمنٹ کریں یہ پورے کی پوری نیوز تو چلو میں نے در ٹری ڈون سے لے لی ایسے لاکھوں ہزاروں کیس ہوں گے لاکھوں کیا کروڑوں کیس ہوں سکتے ہیں جو ایسے ہی تھنڈے بستے میں چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے انہیں سب کاروائی کے لیے میں نے ایک solution آپ کو دینے ہی کوشش کی ہے legal cases india at gmail.com description میں بھی یہ email idea آپ کو جائے گی آپ ایسا کسی case کے لیے اپنا email کریں basic information آپ کو دینی ہے آپ کو اپنے documents کو لگانا ہے کہ کیا کیا problem آپ نے phase کری اور اس کو لگانے کے بعد جب آپ کے پاس advocate کا number email پہ آئے گا advocate سے آپ discuss کیجئے اور consumer court میں case ڈالی ساری کے ساری suggestion details جو بھی کچھ تو آپ سے request کروں گا اپنے ادھیکاروں کو جانیے consumer production act کو سمجھئے آپ کے پاس کیا کیا ادھیکار ہے تھوڑا سے اس کو utilize کرنے کی کوشش کیجئے consumer court میں بہت طاقت ہے wish you all the best bye take care جو جو